بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں شیف کمبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی تڑکہ کوکنگ چینل آج میں آپ کے ساتھ چوکلٹ سیرپ کی ریسپی شیئر کروں گا بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ کو بزار سے چوکلٹ سیرپ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس ویڈیو کو اگر آپ نے کمپلیٹ ووچ کر لیا تو آپ چوکلٹ سیرپ بنانا سیکھ جائیں گے میں انشاءاللہ آپ کو گھر میں موجود چیزوں سے ہی چوکلٹ سیرپ بنانا سیکھاؤں گا چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تو چلیے بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 4 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر کوانٹیٹی کو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا ہم نے کوکو پاوڈر لیا ہے اتنی ہی ہم چینی لیں گے یعنی کہ 4 ٹیبل سپون چینی اٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون جائے گا کون فلور اب ہم اس میں ہاف کپ دودھ اٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم یہ پروسس چولے پر چڑھانے سے پہلے کریں گے تاکہ اس کے اندر جو لمس ہے وہ یہی پر ریموو ہو جائیں کیونکہ اس چوکلٹ سیرپ بنانے کے لیے ہمیں سمودھ مکسر چاہیے تو اس لیے ہم اسے اچھی طرح وسک کر لیں گے چلنہ جی ماشاءاللہ سے بہت سمودھ مکسر ہمارا ایڈی ہو چکا ہے اب ہم مڑتے ہیں نیکس پروسس کی طرف اب ایک پین میں یہ سارا مکسر ایڈ کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ تک لو فلیم پر لگاتار چمچ ہلاتے ہوئے پکا لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کون فلور ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے لمس بنیں گے ہم نے اسے چمچ ہلاتے ہوئے پکا لینا ہے جب اس کے اندر گاڑا پن آئے گا تو ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے چلنہ جی میں نے اسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک لو فلیم پر پکا لیا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر گاڑا پن آ چکا ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون مکھن ایڈ کر دیں گے میں نے مکھن کو تھوڑا سا میلٹ کر لیا ہے تاکہ مکس کرنے میں آسانی ہو مکھن ایڈ کرنے سے سیرپ ہمارا بہت سمودھ اور شائنی ہو جائے گا اب اسے اچھی طرح مکس کر کے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب اچھی طرح تھنڈا ہو جائے گا تب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے چلنہ جی ماشاءاللہ سے بازار سے بہتر چوکلٹ سیرپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ایڈ کر کے ایک سے دو ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شیف کمبر علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ